اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ امت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو عم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ معزز حاضرین میرے تو پہلے تسان میری جماعت دے جید علماء کرام او نا دے خطابات بڑے ہی جاندار اور شاندار سماد فرما چکے ہو اور میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن ساڑی جماعت دے معروف خطیب اور توڑے اس شہر دے بڑے ہی مٹھے اور بڑے ہی اچھے خطیب میری مراد حضرت مولانا حافظ احمد حسن ساجے صاحب جو کہ اسٹیج تے تشریف فرمانے اور انہ دو بعد حضرت مولانا وقاس فروکی صاحب کا بھی خطاب ہوئے گا سارے ساتھی سن کے جاؤ گے یا سون کے جاؤ گے میرے واسطے ویسے موت تعریف نہیں لیکن میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ آج دوسری مرتبہ حضرت مولانا احمد حسن ساجے صاحب دی موجود کی اندر کچھ بیان کرندہ موقع ملے ہے دعائے فرماؤ اللہ منو اور توانو سن کے سنا کے کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے دامادِ نبی شیرِ جلی سفدر و حیدر شیرِ ببر فاتِ خندق و خیبر سیدہ فاطمہ دے شوہر حضرتِ حسن حسین دے پیدر خلیفہِ چہارم دامادِ مصطفی شیرِ خدا سیدنا حضرتِ علی المرتضی کہہ دیو ذرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہو دی عظمت دا انشاءاللہ اپنی بسات دے مطابق کوشش کرانگا بیان کرانا اللہ منو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے ٹائم میں تھوڑا ہی لماں گا کیونکہ بڑے خدیب بیٹھے ہون تے مناسب نہیں ہوندہ اس واسطے انشاءاللہ کوئی عدے پونے کینٹے دے اندر اندر میں اپنی بات انو ختم کرن دی کوشش کرانگا حضرتِ علی المرتضی کہہ رضی اللہ تعالی انہو دی عظمت او نا دی شان او نا دا مقام تے مرتبہ اس تو بڑھ کے اور کی ہو سکت ہے کہ حضرتِ علی المرتضی تزار رضی اللہ تعالی انہو ایسی شخصیت نے کہ جنہ دا خاندان خاندانِ مصطفی خاندانِ خاندانِ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو تا قبیلہ قبیلہِ مصطفی مصطفی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو اینا دی بیوی بنتِ مصطفی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو اینا دی بیٹے نواسانِ مصطفی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو اینا دی صحبت صحبتِ مصطفی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو اینا دی مؤاخات مؤاخاتِ مصطفی اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور تواتے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے صحابی نے ایک ایسی عظمت پائیے کہ جیڑی عظمت ایک لکھ چوتالی ہزار صحابہ ویچو کسے دے بھی ہیسے چاہا سگی اوہ کیڑی عظمت اوہ ہے کہ پیغمبر دے چچے دے بیٹے نے ہر صحابی دی شان اپنی اپنی جگہ حق ہے لیکن جیڑی شان میرے علی نے پائیے اوہ کسے بھی صحابی نے پائی اے در توجہ ذرا میرے وال کرے آجے میرے اور حضرت میرے آقا علی سلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اینا دو ماں دے دادا جان ایک کی نے جنا دا نام عبد المطلب عبد المطلب تھی ایک بیوی ہے اوہ دے ویچوں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک دا نام ابو طالب اے تے ایک دا نام عبد اللہ ہے عبد اللہ ویچوں میرے نبی پیدا ہوئے تے ابو طالب تے ویچوں حضرت علی پیدا ہوئے آقا سبحان اللہ خاندان وی ایک 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 گاج کے بولو طبیلہ وی دادا ایک کے بولو دادی وی سبحان اللہ سبحان اللہ اب ایک ہی ذرا آقا دا جڑا خاندان ہے اوہی خاندان علی دا ہے اور کیڑا خاندان ہے خاندان دا نام ہے قریش قریش دا مانا ازم دے اندر پختا میرا علیوی ازم دے اندر پختا طبیلہ دا نام بنو حاشم بنو حاشم دا مانا مہمان نواز میرا علیوی مہمان نواز آقا دے پروانے بھی بیوی دا نام فاطم ہے فاطمہ دا مانا دوزخت و ازاد میرا علیوی دوزخت و ازاد بیٹے دا نام حسن ہے دوسرے بیٹے دا نام حسین ہے اے دا مانا نیکی والا بلائی والا میرا علی بھی بلائی والا ایک بیٹی دا نام زینب زینب دا مانا استغفار والی میرا علی بھی استغفار والا ایک بیٹی دا نام امہ کلسوم امہ کلسوم دا مانا اولاد بھی پرورش کرنے والی میرا علی بھی اولاد بھی پرورش کرنے والا اور فیصلہ بادیہ سن لے علی دا اپنا جڑا نام اے دمانے بلندی والا اے دمانے بلندasion اے دمانے شان والا میرا اعلان سن لے میرا بیان سن لے میری صدا سن لے میری ندا سن لے میرا علی کے دنیا تو چلا گیا ہے لیکن جب تک ضمین رہے گی جب تک ضمہ رہے گا جب تک مکی رہے گی جب تک مٹان رہے گا قیامت تک میرا علی عظمت اللہ حاضنال ان جب بلانت رہے گا جویں آسمان دا سورج بلانتے آسمان دا چند بلانتے ماشاءاللہ مرزا صاحب بڑا دین دا جذبہ محبت تیار رکھ دینے دیکھو نا اپنے سارے نالو انہا دی عمر زیادہ ہے لیکن تو آڑے نالو انہا دے نارے دی آواز زیادہ ہے ان گلے وے نارا دوبارہ مارنگے تک جننو حضرت علی نال پیارے پیاری تے لے کے آئے ہو نا دو میں ہاتھ چوک کے ذرا جواب دینا ہے نارے دو میں ہاتھ چوک کے تکبیر گاج کے ذرا گاج کے گاج کے خانے علی المرتضان ہاتھ چوک کے ہاتھ چوک کے چوک کے ذرا گاج کے دعا کرو اللہ انہا جذبہ قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑے اے پیار محبت والے اے ہو جائے بندے بڑے قیمتی ہوں دے اللہ انہا دی محمد کاوش محبت قبول و منظور فرمائے اور سنو حیرانگی والی بات دے وے تسی جان دے اچھی طرح جان دے ہوگے حافظ آپ حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی گاج کے کہہ دو رحمت اللہ علیہ اونا دے جنازے نال انہا نے انہے نارے مارے کندہ دیتا کہ دو میں نے انہا دا گلاب پھائے گیا لیکن نارے آندر کمی نہیں آندیتی یزدانی شہید تے جنازے تے اور جانتو یزدانی شہید جنہوں جدے بارے شیر پنجاب کہندے ہیں انہے میں جھوم جھوم پڑتا زی رابدہ قرآن شہید نارے تکبیر شہید یزدانی شہید کون سی اور جنہوں جنازے 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 نو کندہ بھی دیتا مرزا صاحب نے نارے بھی مارے تکیوے اور قرآن کمی پڑھتے تے یزدانی شہید اللہ انہا دی قبر منور فرمائے اور کمی قرآن پڑھنا شیر پنجاب نقشہ سیچے مولانا منظور صاحب حافظ اللہ تعالی اور کیا اندھے نے جم جم پڑھتا زی راب کا قرآن مسلق پروان نازی حبیب الرحم جم جم فیصل آباد یا جم جم پڑھتا زی راب تا قرآن مسلق پروان نازی حبیب اہمار کھول ڈھول کے تردہ سی یزدانی تقریر اللہ ہی اللہ بلے اللہ ہی اللہ بلے شیئر قدیر میں دسنا چانا یزدانی شہیدی ذرا قرآن تی جیڑی آواز آخری تقریر والی مرزا صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی سنا ہاں گے انشاءاللہ ہون سنو ناظرہ میں تسنا چانا ہاں علی دا نام بھی مقام بھی خچ کے بولو علی دا نام بھی شان بھی اللہ صدق جام اور اللہ شان کی میں مقام کی میں گل میری نہیں قرآن سنتے جی کر دا جی بیا لو جنا قرآن سنلو حضرت علی دا مقام سنلو ایسے پارا پنجوہ نکلا ہے اللہ میں تیرے قرآن کو قربان جا میرے اللہ فرمان دے میں ومی ید اللہ حضر رسول سنلو سنلو لائکہ معللزین انہم اللہ علیہم من نبی نو ستی کی وش حدا اس آل وحسن اولا ایک رفیق اللہ فرمان دے جڑا بندہ اللہ دے آکھے لگ جانگے او دے رسول دے آکھے لگ جانگے اللہ فرمان دے میں فا اولا ایک م اللذین انہم اللہ علیہ ایک ہوئی لوگ جنات اللہ نے انہم پر بتائیں کہ مدد ہوئے گا چار قسم دے لوگ آنگے جڑے انہم یافتہ ہونگے دنیا تیرنا دے آتے لگ والا جڑا بند چار قسم دے انہم یافتہ لوگ آنگے نال ہوئے گا اور کیڑے کیڑے میں میں نن نبی جیر و ستی کیر و شہداء و سال نبیان دے نال ہوئے گا ستی کان دے نال ہوئے گا شہید دے نال ہوئے گا اول یا رحمان دے نال ہوئے گا و حسن اللہ کا رفیق ہزید ہزید سمجھائی میں قرآن پاگ دا ایک ایک اور مقام سنان لگا ہاں اے سے پارا یاروان نکلا ہے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جا میرے میرے اللہ فرمان دے نے وصحاب کون ال اول وصحاب اللہ یزدانی دی قبر مؤتر بھی فرما مزیل بھی فرما منور بھی فرما وصحاب کون ال اول من المہاجرین وال عصار واللزین تدار ہم بے احسان اوخو لفظ آرہی ہے رضی اللہ عنهم ورز عن نوار ورہ ورہ تل اوخو جن نتر تجری تا تال انوار خالدی نفی آداد زال کل فو سل غز ای 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 اللہ ترجمہ سن لے اللہ فرمان دے کون علی وصحاب کون ال اول اللہ فرمان دے اس مقام تی رب نے چار قسم دے اللہ لوگان دا تذکرہ فرمائے چار قسم دے تب کیان دا اعلان فرمائے پہلے قسم دا جڑ تب دا ایک پہلے گینے میرا لی ای نا محاجران دی چوی شامل وال انصار تیسرا تب کا انصار یان بے چوتھا تب کا گیڑائے واللہ محاجران ہم نا بے سال چوتھا تب کا ہو جڑا اے نا تیج نا دے پیچھے پیچھے چل دا آئے گا چار تب کے ہو گئے اور تی مطلب رب کہنا چان دے جڑ بودھ کر دے پیچھے لگ دے جڑ عمر دے پیچھے لگ دے جڑ عثمان دے پیچھے لگ دے جڑ میان میرے علی دے پیچھے لگ دے اللہ ہو نا چون تب کیان کی کر میں فرمایا رضی اللہ انہم فارز انہم اللہ فرما دے میں اینا تے راضی ہے میرے تے راضی گاج کے بولو میں اینا تے راضی ہے میرے تے میرے تے راضی نے عجے نہیں سمجھے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا لگا وا ایسے پارا اٹھائیس نکل 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 اللہ میں تیرے قرآن دوں صدق جاوا میرے اللہ فرما دے میں لا تجید تو مئی سمجھے آنگر یواد دون من ہاتھ اللہ و رسولہ و لوکان آبائم او ابنہم او اخوانہم او اشیرہ دہوم اولائی کا تتبا فی قلوب ملئی مار رعی دم بروہم نوار رجد خلوم جنات تجری من تاتح الانوار خالدی نفی ہاں اگے لفظ پھر آرہے ہیں رزی اللہ عنہم و رسولہ انہوں اولائی کا عزب اللہ اللہ انہوں اولائی کا عزب اللہ مفلح ہوں اللہ فرما دے نے ترجمہ سن لے ٹھنڈاں پالے میرے اللہ فرما دے نے اے میرے یا محبوبہ جی جی رب جی فرمایا گالے ہوے سونیا نبیہ تیرے تو پہلے جتنے بھی نبیہ انہیں ہارے کنوں میں امت عطا کر دی تی اے میرے یا سونیا نبیہ پر چیڑی امت میں تینوں عطا کی تی اے اے میرے یا محبوبہ اے خوضی امت کسے نبیہ نبیہ ملی کوئی نہیں کسے نبیہ نبیہ امت ملی کوئی نہیں اللہ اوہ کی میں فرمایا جوا دون منحات اللہ ہوا رسول اللہ اے میرے یا محبوبہ اے تیری امت ہر بندہ تو تیرا پیار لے کے لگا پھر دا تیری محبت لے کے لگا پھر دا تیری امت ہر امتی جیڑا ہے اے سونیا خاص تار تیرے کل جڑے رین والے سے ہاپانے سونیا او نوی چوہار سے ہاپی کہیں گے اے جگان دیا پیرا ساڑے والے دین چھوٹ دینے تے چھوٹ جان ساڑے پین پائی چھوٹ دینے تے چھوٹ جان ساڑے بیوی تے خامد چودہ ہندنے تے جان ساڑا خاندان جان دائے تے جلا جائے سونیا اے نوی چوہار سے ہاپی کہیں گے کہ نہ رب جائے نہ رب درسول جائے سونیا تیری امت جیڑی ہے تیرے تو کٹنا جان دی ہے ہٹنا نہیں جان دی تیرے تو کٹنا جان دی ہے اے میرے امہ بوبا تیرے ہار سے ہاپی بی چوہار ہار ایک دا جذبہ اے خود آئی ہے ہار ایک اے ہوئی کہنا جان دے سونیا ہار سے ہاپی کہیں گے پامے ابو بگر ہوئے پامے عمر ہوئے پامے عثمان ہوئے پامے علی ہوئے تلہائے زبیر ہوئے ساد تے سعید ہوئے خبیب تے صحیب ہوئے سونیا جتنے بھی نے ہار ایک اندہ ہے سونیا تیرے تو کٹ جانا گوار ہے سونیا تیرے تو ہٹنا گوارہ نہیں اے سواستی ہٹنا گوارہ نہیں مہ بوبا اسا جتو تیرا کلمہ پڑے ہے سوچ سمجھ کے پڑے ہے ہاں ہوش ہواس نل پڑے ہے سونیا واتا کر کے پڑے ہے مہ بوبا تیرے تو کٹ جانا گے مر جانا گے شہید ہو جانا گے پر پیچھے نہیں ہٹا گے سونیا ہار سیا بھی تیرا کہند ہے ہار ایک کہند ہے کیا اندہ ہے اللہ یزدانی شہیدی کبر منور فرماؤں اللہ یزدانی ترجمہ کی تیتے کمال کر دیتی ہے کیوئے اتنا مدینے دے چند تو میں چند وار دے وہاں مدینے دے چند تو میں چند وار دے وہاں ایسے نبی تو وطن وار دے وہاں من وار دے وہاں مدینے دے پھل تو چمن وار دے وہاں ہار سیا بھی کہند ہے کیا اندہ ہے میں اولاد فیصلہ بھا دیا میں اولاد پھینے پھائی وار دے وہاں میں اولاد پھینے پھائی وار دے وہاں سمیں بی فیان با پھائی وار دے وہاں انہیں اتھے میں دیکھنا کیڑا کیڑا بولتا ہے کیڑا کیڑا ہاتھ چوک گے ذرا جو آپ دیکھیں ہائے اتھے میں درہ جدبہ بہتنے سونیاں ہارسیاں پھیکند ہیں میں اولاد پھینے پھائی وار دے وہاں سر ہاں میں اولاد پھینے پھائی وار دے وہاں سمیں بی فیان با وہاں بھائی وار دے وہاں کیا اندھے ہاں سردار اور سردار ججبتا میں ججبوار دیوہ اور سردار ججبتا میں ججبوار دیوہ اوٹی چوٹی اوٹا میں پادوار دیوہ یارا استکبیر یارا استکبیر عزبتل مصطفا شهید امیل صدر مارکان علی صحیب شهر مصطفا یارا استکبیر زندہ ہے یہ زندہ ہے اور میں اولاد پینا پائیوار دیوہ سنگ بیویاں پاہ بھائیوار دیوہ تے سردار ججبتا میں ججبوار دیوہ اور جڑے بول دیوہ نا ججب کی بارنا ہے اور میں سردار ججبو بولو ہمیں مل کے بولو ذرا اور گواہی پیٹا پارلے والے توسری بولو اندر جڑے بیٹھیں توسری بولو ساپ بولو لے آرنال بولنا ذرا تاکہ نبی دی محبت اندر گواہی پیٹا ہے اور میں سردار ججبو جگتوں اور سردار جگتوں میں جگوار دیوہ اور سردار جگتوں میں جگوار دیوہ اور تی جتی او توں میں پاگوار دیوہ اور شارگ تے شارگ تی اور رگوار دیوہ مدینے تے جن دو میں جگوار دیوہ اور ایخ لے ذرا گل سن لے اے تے قرآن سنے آئی نا تی اگے قرآن کی کہہ رہے ہیں آخر تے آگے قرآن کی کہنے دے ہیں اے جیدوہ ہر سے آبینے آکھے آئے نا کہ میں نبی تو ہر چیز قربان کر دیتی ہے تے قرآن بولے آ کون بولے آ قرآن کی آئند ہے اولائی کا حزب اللہ اولائی کا حزب اللہ اے دیل دی بجی دے اولائی کا حزب اللہ اللہ فرما دے میں اے میرے نبی دے صحابیوں جے تو سا میرے نبی تے محبت تی وفا کر کے وخا دیتی ہے تے دل سنو ٹکری میں دے نا اللہ ٹکری کی دے میں فرمایا اولائی کا حزب اللہ 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 فرما دے میں تُسی میری جماعت اور ایک جماعت دنیا دیئے ایک جماعت میں یا سیاسی ہے ایک جماعت مذہب ایک جماعت دنیا دیئے پر ایک جماعت میرے اللہ دیئے اولائی کا حزب اللہ اللہ فرما دے میں میری جماعت اللہ اے فیصلہ پا دیئے پوچھنا چاندے میں رب جی جیڑی تیری جماعتیں اوہ دی کفیت کیے تیری جماعت دی حیثیت کیے اللہ دنیا دیا جیڑیاں جماعتوں دیاں اے کدھی چیت دیاں کدھی ہار دیاں کدھی کامیاب ہوں دیاں کدھی نکام بھی او جان دیاں اللہ جیڑی تیری جماعتیں جیڑی تے ابو بکر بھی اے جیڑی تے عمر بھی اے جیڑی تے اسمان بھی اے جیڑی تے علی بھی اے اللہ اے جماعت کدھی ہاری بھی اے کہ نہیں آوازان دیاں اللہ انہیز بلائے اللہ مفلح اللہ فرماندے نے میری جماعت کامیاب ہی کامیاب ہے اے جماعت کدھی نکام ہو سکتی کج کے بولو ہو سکتی اے جماعت نکام نہیں ہو سکتی اے تے عقوب اولائی کا ہم المفلحون ایک ہور مقام تیر آپ اپری جماعتہ اعلان کرتے نے اللہ فرما دے نے اولائی کا ہم الفائز اولائی کا ہم الرانجد اولائی کا ہم المحتدر اولائی کا ہم المتقر اولائی کا ہم سعادے دور اولائی کا ہم ستیقر اولائی کا ہم المؤمنون حق اولائی کا ہم المؤمنون حق اولائی کا سیرہم ہم اللہ اولائی کا لزینا حت اللہ اولائی کا لزینا مدہن اللہ اولائی کا لزینا انعمل اللہ لزینا تے صدقے جاوہ سن لے نیکہی ناہو ناوہ آوے خلے کسیدی عظمت کوئی بیان کرتا ہے کسیدی عظمت کوئی بیان کرتا ہے عمیان پار میرا علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ آنہو سہاپا ویچ موجود ہون دی حیثیت نال ایدی عظمت ویخلے نہ کوئی خطیب بیان کرتا ہے نہ کوئی پروفیسر بیان کرسکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر بیان کرسکتا ہے عوالی میں تیرے مناقب تو تیرے محاسن تو تیرے فضائل تو تیری صداقت تو تیری دیانت تو تیری امانت تو قربان جامع علی پیارے تیری شان بھی بیان کرتا ہے عرشہ والا رحمان کرتا ہے اے اگلے ذرا ترجمہ پھر کیوں نہ کرا شاگر دی جنان دی جنانے پیارے تھی کی تھی شاگر دی جنانے پیارے تھی کی تھی عمر ساری او نان دی نظارے چھ بیتی اشارے چھ بیتی توارے چھ بیتی نبی دیاں فوجان کے تاران تے ساتھی نبی دیاں فوجان کے تاران تے ساتھی او گھاران تے ساتھی مزاران تے ساتھی اور جو نبی دے صحابہ نو چنگا سو نازی جو نبی دے علی نو چنگا سو نازی خود آتی قسم او چندانو جازی اے میرا علی ہنائے قرآن سنیا ہے نا آس ناما امام الامتیہ حبیبِ خدا محبوبِ قبرِ جا خیرُ الْغَرَا صدرُ الْعُلَا شمسُ الزُحَا بَدْرُ تُجَا مَسْتْرِ مِحْرُ وَفَا سَرْچَشْمِ سَبْرُ وَرِزَا مَمْ بَعْرُشْتُ وَحْدَا وَالِيِ بَتْحَا زینتِ کعبہ صاحبِ کعبہ حسینِ اوہتنا جنابِ محمد الرسول اللہ گاجگے کہہ دیو گاجگے کہہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا دیا پیارِ علی دی شان سنا دیا خون فرمان کی دا سنا لگا جیجے بارِ قرآن اعلان پہ اگرد ہے قرآن سنا جان دے فرمان اوہتا سنا لگا جیجے بارِ ایتا یزدانی شہید نے آج تو ساٹھے تیس سال پہلے شہادت تو پونہ کینٹا پہلے پڑیا لاہور کے اندر پڑیا ہائے آخری تقریر اندر پڑیا تے کس انداز نہ پڑیا انجھ کر کے پڑیا وَالنَّجْمِ اِزَاحَوَا وَالنَّجْمِ اِزَاحَوَا اللہ یہ جانی دے کبر مؤتر فرما دے اللہ تو آدھا پیار قبول فرما لے وَالنَّجْمِ اِزَاحَوَا مَعَزَلَّا سَعِبَكُمْ وَمَعَغَوَا وَمَعَيَنْتِكَوْا اَنِلَحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَاَيُنْيُّوَا عَلَّمَهُوَ شَتِيطُ الْقُوَا زُومِ الرَّتٍ فَسْتَوَا وَاہُوَا بِلْ اُخُقِ الْعَالَى سُمَّتَنَا فَتَتَ اللَّهِ فَتَحَنَا كَعْبَا قَوْسَيِّنَ اَوْعَدْنَا فَأَوْحَا إِلَا غَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا تَزَبَ الْفِعَادُ مَارَا عَفَادُ مَارُونَا عَلَى مَآيَرَا وَالَقَتْرَاهُ نَزِلَةً أُخْرَا إِنْدَا سِدْرَةِ الْمُنْتَحَا إِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَعَوَا إِذْ شَغْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا سَغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا لَقَتْرَاهُ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْغُبْرَا رَبِّهِ الْغُبْرَا إِذْ لَوْنَبِدِ شَانْدَا نَرَا مِنْ عَا مَا لَوْنَبِدْ مَا لَوْنَبْرَا مَا لَوْنَبْرَا جانت توڑ جو دیکھاوے اشاریاں دیویج جانت تکبیر گاج کے ذرا گاج کے مصرکہ نے حق کہنے حدیث انا مائین حدیث اچھانے سے آپا مقامے سے آپا عزمت مصطفی سیدار میں موچا تھا بہاری او میرے بیر دی میں زالدہ تے آیا کوئی نام اصدر شدین صاحب بیفن ہے ماشاءاللہ شدیق صاحب او میرے بیر دی میں زالدہ تے آیا کوئی نام کینج کر کے بیک سٹا پیر اچھانے دوڑ جو دیکھاوے اشارے آن دے ویچ او میرا نبی انج پھپے نبیان سہارے آن دے ویچ چاند جیویں پھپ تائے تارے آن دے ویچ ابو جال پہ اندہ داسو میری موٹھی ویچ کی ابو جال آئے نا میرے کول اے جے موٹھی بند گی دیئے جیو نکے نکے روڑ پائے نے پچھران دے تے آگے آن دے اے محمد سل اللہ علیہ وسلم تُس ہی آن دے ہو میں نبیان سیدھے نہیں ماندے چلو ماننی لوانگے پر پہلے دس ہاں زرہ میری موٹھی ویچ کی اے وے کو پیغمبر دا موزہ آقا فرما دے نے ابو جال گال سن لے اے داسے میں دس آئے آفے ہی دس آن دے اے دس آن دے بڑی گال لے نا تے پھر میری آقا نہیں شاید میری بلد بہل ہے آقا نے اشارہ موٹھی وال گی دے تے موٹھی دے ویچے کئی کرام دے نے لائے لہا اور جیڑا نبینا پیار رکھ جا پیاری تھی آئے ہو نا یا تو پیار سارے بولو جو رٹے کانچھاڑ کے بولو دے گا جو ہوا جکے بولو گواہی بوا لو لائے لہا ہاں 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 اب بولو لائے لہا اللہ محمد الرزول اللہ بوجہ آل کیندہ داس میری مٹھی ویچے کی روڑا دیتیاں گوایاں لوکاں سارے آن دے ویچے اور روڑا دیتیاں گوایاں لوکاں بول تو سی بھی سارے بولو روڑا دیتیاں گوایاں لوکاں سارے آن دے ویچے میرا نبی انجا تھپے نبیاں سارے آن دے ویچے چاند جی میں تھپ دائے تارے آن دے ویچے او تا فرمان سنان لگا شان علیدی سنان لگا اے رویس سلسلہ حدیث سیادی ہے حضرت ام سلمہ عطوہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیانے جدان دے پیر تے رب تے عبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں من احبالی عنہ فقط احبانی ومن احبانی فقط احباللہ آقا فرمان دے رہے جنہیں علی نال محبت کی تیئے انہیں اصل میں جن نبی نال محبت کی تیئے جنہیں نبی نال محبت کی تیئے انہیں رب چلی نال محبت کی تیئے صدق جامان محبت کریا کر علی نال پیار رکھے اگر علی نال کیوں اور کڈا سو نہ لگ دے نام علی دا کڈا سو پیار رکھ دے علی نال اور سارے رکھ دے آگوڑے چھڑ کے پولو سارے رکھ دے اور کڈا سو نہ لگ دے نام علی دا اور سینے چٹھانڈ پاندے نام علی دا اور ہے دھاوے خلے خیبر تاکیلہ جسمیں گرائیا خیبر تاکیلہ جسمیں گرائیا حسن و حسین تا بابا کہلایا اور پنگی کی جانے ہاں بھا صاحب اور پنگی کی جانے اور عیسائی کی جانے یہودی کی جانے اور غیر مسلم کی جانے اور پنگی کی جانے اور پنگی کی جانے اتھے میں بیکھنا ہے کیڑا بولتا ہے اور کیڑا علی نال پیار دے زہر کرتا ہے پنگی کی جانے شرح حبی کی جانے شان علی دا بس وہ حبی ہی جانے شان علی دا اتھے علی نے آپ کو رضی اللہ تعالی انہو صدق جام میں سوچ رہے ہیں ٹائم ہی میرا تھوڑا جہی رہ گیا ہے پر میں سوچ رہے ہیں آج تو آٹے سامنے علی دا ایمان بیان کرا علی دا اسلام بیان کرا علی دی سزاقت بیان کرا علی دی امانت بیان کرا علی دی زیانت بیان کرا علی دی عبادت بیان کرا علی دی امانت بیان کرا علی دی خطابت بیان کرا علی دی فصاحت بیان کرا علی دی بلاغت بیان کرا آج میں دو آٹے سامنے علی دا زوگ بیان کرا علی دی پسانت بیان کرا کہ علی دی شہادت بیان کرا علی دی فاطمہ بیان کرا کہ آج علی دا میں حسن بیان کرا حسین بیان کرا میرے عورت و آدھے پیار علی جنہ رضی اللہ تعالی آنو صدق جامع ثابتوں پہلے بچیاں بچوں کلمہ علی نے پڑھے آئے بچیاں بچوں پہلے کلمہ کنے پڑھے ہے علی نے پڑھے آئے صدق جامع مکہوں کلمہ پڑھ کے ہجرت کر کے مدینے آگینے مدینے جدو میرے علی پہنچ دینے ہجرت تھا دوسرا سالے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے آقا میرے نے کافرانال مقابلہ گی تے پتر دا میدان سجیاں تے میرے علی نے ولید بین اتبانوں قتل کر دی تے میدان اوہت اندر میرے پیار علی نے تلہا بین ابھی تلہانوں قتل کر دی تے خندگ دا میدان آیا تے مرہب نو قتل کر دی تے مرہب نو قتل کر دی تے مرہب نو قتل کر دی تے ہزار دا مقابلہ تلہ ہی کرنے والے نو قابلے تے علی اندہ علی دی عمر تی کو سال دیے صدقے دا میرے پیار علی مقابلے تے آئے اے دی عمر ستر سال دیے آن دے آئے اور بچے آ تُو میرے مقابلے تے کی میں آگئے ہیں میرے علی فرما دے میں تُو آنے بچہ میں آنا میں اسلام دا جوان اسلام دا اسلام دا جوان آ میرے مقابلے تے آن دے آج تک مرہب نو قتل کر دی کوئی نہیں اے علی تُو مرہب نو بچہ ہو کے للکا رہے ہیں غصے وے جاگے میرے علی تے حملہ کر دے جا جو حملہ علی تے کر دے تے میاں علی جڑے نے اپنی ٹال دے نالوار روک لیں دے نے ہونواریاں آئیاں شہرِ خدا دیا نہیں بولے نہیں بولے نہ بولو گے تے ایتھے ہی رکھاں گا حافظہ دیواری نہیں آئے گی گدگے بولے ہونواریاں آئیاں شہرِ خدا دیا ہونواریاں آئیاں سد اللہ دیا ہونواریاں آئیاں تمہار دے مصطفیٰ دیا ہونواریاں آئیاں میرے خدا دیا ہونواریاں آئیاں آئیاں دے نے تو آئیں میرے مقابل دنیا سگدہ تے سولے میں گونواں ہے تُو کونے آئندے میں اناللزی سمدنی امی حیطرآ اللہ تیری قبر ٹھنڈی کرے ترجمہ اس انداز کرنا اناللزی سمدنی امی حیطرآ قلعی سے غابہ تل کریے حل منظرآ آنتے نے میں ہوا کہ جیدی ماں نے ہوا نامی شیر رکھے ہے بولو کی رکھے ہے اور شیر تھے مقابلے تھے کوئی جانور آسکتا بولو تے اسلام تے شیر تے اگے کفر تھا شیر تھا کوئی گدڑ آسکتا کچھ کے بولو نہیں آسکتا نہیں آسکتا میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے وار کی تا اہتر میرے والو بیخلے اہتھے کر کے تلوار واجدیے تے تلوار چل دی چل دی ناف تک آ جان دیے مرحب دے دو ٹکڑے ہو کے زمین تے دگ پہند آئے آوے اگلے ذرا ایک ڈیمانڈ پوری کر دیاں تے گل مکھا دیاں میرے پیار علی آکھو رضی اللہ تعالیٰ آنہو صدقے دعوان آوی بہادر نے تے گجگے بولے اینا دے بیٹے ہوئی گجگے بولو اینا دے بیٹے ہوئی بہادر نے حسن بھی بہادر آکھو سبحان اللہ حسین بھی بہادر کوو ہاں سبحان اللہ حسین بہادر نے کربو بلا دا میدانے تے ابن زیادیاں فوجان دیاں نے حسین کل سن لے ذرا ابن زیادیاں تے یزید نام دی بیٹ کر لے تے بولو میرا حسین بیٹ کر دا گجگے بولو کر دا میرا حسین ٹریا گجگے بولو میرا حسین پزل ہویا اور بیٹ نہیں کرنی آنتے نے کیوں نہیں کرنی میرے حسین فرما دنے بیٹ نہیں کرنگا شہید ہونا منظور پر بیٹ نہیں کرنگا اے کیوں نہیں کرے گا اے میرے حسین آنتے حری ہے اے شاغ تمنہ حری ہے اے شاغ تمنہ ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ تبھی ہے مگر بجی تو نہیں حری ہے اے شاغ تمنہ ابھی چلی تو نہیں جگر کی آگ تبھی ہے مگر بجی تو نہیں جوا کی ایتے غزے بردن وفاش آروں کی بٹی اے سر میدا مگر چکی تو نہیں آو اے غلے ایک آخری ڈیمانڈ اے بھی پوری کرتا جاما مرزا صغیر صاحب نے کہا ہے حضرت علامہ اے ثان الہی زہیر آخو رحمت اللہ علیہ دے بارے داست دیو جڑا داستے ہندے دے سن لے میں اپنے انداز نال حضرت علامہ زہیر نو خراج تحسین پیش کرنا ہن نوا کون علامہ اے ثانے مسلطہ پروانا حافظ قرآن علامہ کون علامہ حافظ قرآن علامہ کون علامہ مفسر قرآن علامہ کون علامہ نیاں ویغلے مسلطہ ترجمان علامہ کون علامہ جدے بارے میں کئی نہ ہوں نہ نہ ہوں خودی کو کر بھولانت اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بمتے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے فیصل آباد یا سن لے کون علامہ زہیریں جدے بارے میں وضو کر کے کہاں گا ممبر کے جار کے کہاں گا قرآن بھار کے کہاں گا مطواتے اندر گاچ کے کہاں گا کون علامہ جڑا پیتا ہویا سیال کورتے اندر خطیب بنیا دنیا اندر پیتا ہویا سیال کورتے اندر علم پڑیا مدینے اندر خطیب بنیا دنیا اندر امیان بامتہ بھڑیا لاہور تے اندر آخری سفر کیتا جہاستے اندر فوٹ ہویا ریاستے اندر جناسہ ہویا مسجدِ نبوی اندر دفن ہویا عثمان کے قدماتے اندر ہاتھ چوک گئے ہاتھ چوک گئے ہاتھ چوک گئے جرا جواب دے دوارد جاگے سآة المصطفے جدمت البقی کا ایک اور میمان علمائی این حدیث شہدائی این حدیث شہید ایدوست علامہ سان الہی صاحب سعید سبتہ اے الہمان آگ گاجکے ہیں ذرا گاجکے 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 سبتہ اے الہمان سبتہ اے الہمان سبتہ اے الہمان سبتہ اے تکبیر اللہ اے فیصل آباد یہ پوچھنا چاہتے نے تو اللہ ماں زہیر لو مدھائے جنت والپکی اندر دفن کروا کے دسنا کی جانے فرمایا بخاری تو نہیں سمجھ دیا میں سمجھانا اللہ ماں زہیر لو جنت والپکی اندر دفن کروا کے میں تسنایا جانا کہ آمدہ دن ہوئے گا جس جنت والپکی بچہ ہائے ہاں نبیدہ ہر سے ہاں بھی اٹھے گا واتھو پاکستان دائے تو وہ ہاں بھی بھی اٹھے گا اللہ ماں سے ہائے ہی اور میں تسنا جانا میرا علیوی شہید آنکھو علیوی حسن بھی حسین بھی علامہ زہیر بھی حبیب الرحمان یزدانی بھی اے اولاد نے جنہ کی عظمت تا شہدہ تا تذکرہ قرآن کرتا ہے اللہ فرما دے وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِئِنَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْدَاتَ بَلْ اَحْيَانِ اِلْتَرَبِّهِمْ يَرْزَقُونَ میں نے الفاظ تھی اختفاء کرنا